ماجد علی سادم کا خدشہ ظاہر کر دیا بھارت سیاہوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ملک قرار وائیسی بھارت کو لگام دینے کے لیے مشترکہ پالیسی واضح کرے اوریت کانفرنس پاکستان نے افغانستان میں ڈالر گندم اور یوریا کارڈ اسمگل کرنے کا نوٹس لے لیا گوگل کا پاکستان میں رابطہ آفیس کھولنے کا فیصلہ امریکہ کا یوکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے کے لیے امدادی پیکج کا اعلان پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ایڈ لائنز آپ نے جانیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ چین کے صدر کا دورہ اور تجارتی معاہدوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کے صدر شیجن پھنگ نے مملکت کے دورے کے آخری روز خلیجی کونسل اور عرب چین سمٹ میں شرکت کی جس میں چین اور جی سی سی ممالک کے درمیان ازاہ تجارتی معاہدے پر تباتلہ خیال کیا گیا عرب چینی سربراہی اجلاس کے اختتام پر لیگ آف عرب اسٹیٹس کے سیکٹری جنرل احمد ابو الغیاد اور خلیج دعون کونسل کے سیکٹری جنرل کے ساتھ مشترکہ پرس کانفرس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی بھی ہتھیاروں کے مسئلے سے زیادہ گہرے ہیں تاہم سعودیہ کثیر الجہد تعاون اور تعلقات پر یقین رکھتا ہے سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دنیا کی دوسری بڑی میشت چین کے ساتھ جارتی تعلقات اور تعاون ضروری ہے تاہم اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کی پہلی سب سے بڑی میشت امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے شہزادہ فیصل بن فرہان نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں اور ہم ان کے حصول کے لیے دونوں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے سعودی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اور چین کے علاوہ بھارت جاپان جرمنی کے ساتھ بھی تذبیراتی شراکت داری ہے ہم اپنی پالیسی اپنے مفاد کے مطابق بناتے رہیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی تیل یورپ امراض چین میں فروخت کرنے پر ترک کمپنیوں پر امریکی پابندیاں امریکہ کی طرف سے ترکیہ کی کاروباری شخصیت صدقی آیان پر پابندیاں آئید کی جائیں گی ایرانی تیل فروخت کرنے کے کروڑوں ڈالر کے ٹھیکے حاصل کر رکھے ہیں ایان اس ایرانی تیل کی فروخت چین امراض اور یورپی ممالک میں کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایان اور اس کی کاروباری کمپنیاں ایرانی سہولت کاری کے طور پر کام کر رہی ہیں ترکیہ کی کاروباری شخصیت و تیل کی فروخت کے ذریعے ایان پاسداران انقلاب کے لیے منی لانڈنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے شامک اور دباغیوں پر ترکیہ کی حالیہ بمباری سے امریکہ اور ترکیہ کے درمیان تلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کے بعد اس امریکی فیصلے کا اعلان ہونا آہم بتایا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو سربرہ نے روس کے ساتھ براہ راست بڑے تسادم کا خدشہ ظاہر کر دیا اس سے قبر روسی صدر ولادی میر پیورٹن نے بھی جہری جنگ کے بڑتے خطرہ سے خبردار کیا تھا اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست جنگ کا خدشہ بڑھنے لگا نیٹو کے سیکٹی جنرل سٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے جمعے کو جاری کردہ ایک انٹرویو کے مطابق نیٹو کے سربرہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین میں لڑائی کابو سے باہر ہو سکتی ہے اور روس اور نیٹو کے درمیان جنگ بن سکتی ہے جنرل جینس سٹالٹن برگ نے ناروے کے نشریاتی آدار این آرکے کو ریمارکس میں کہا کہ اگر چیزیں غلط ہوتی ہیں تو وہ بھیانک حد تک غلط ہو سکتی ہیں ناروے کے سابق وزیراعظم سٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کا ایک بھیانک محاض کھل چکا ہے اور یہ نیٹو اور روس کے درمیان ایک بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے اور ہم استصادم سے بچنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں یاد رہے اس سے قبل روسی صدر ولادی میل پیوٹر نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہوری تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور اس سے چھپنا غلط ہوگا جبکہ کریملن نے باہرہ نیٹو اتحادیوں پر الزام آئیت کیا کہ وہ یوکرین کو ہتھیار پراہم کر کے اس کے فوجیوں کو تربیت دے کر اور روسی افواج پر حملہ کرنے کے لیے ملٹی انٹیلیجنس پراہم کر کے موسر طریقے سے تنازعہ کا فریق بن رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت سیاہوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ملک قرار امریکی جریدے سوفیٹسٹ کے بھارت کو سیاہوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا سیاحتی مقام سے متعلق امریکی جریدے نے ایک سروے ریپورٹ میں بھارت کو سیاہوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے سروے کے مطابق بھارت میں سیاہوں پر حملے اور حراس کی معمول بن چکے ہیں اور اقلیتوں پر تشدد اور مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے ریپورٹ میں سیاہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آئے دین اقلیتوں پر مظالم کی وجہ سے وہ بھارت کا رخ کرنے سے گریز کریں حال ہی میں ایک خاتون یوٹیوبر کو ممبئی میں لائی سٹریمنگ دوران سڑک پر سریعام حراس کی کا سامنا کرنا پڑا تھا ریپورٹ میں بھارت میں صفائص اتھرائی اور غزائی میار بھی انسانی صحت کے لیے ناقص قرار دے دیا گیا ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں آئے دین اقلیتوں پر مظالم کی نئے داستانے سامنے آنے پر سیاہ بھارت کا رخ کرنے سے گریز کر رہے ہیں بھارت کی ایک عرب تیس کروڑ کی آبادی انتہائی غریب ہے جبکہ دولت صرف چند ہی خاندانوں کے ہاتھ میں ہے قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کل جماعتی حریت کانفرس نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل حسین ابراہیم پر زور دیا ہے کہ وہ تمام رکن ممالکی مشاورت سے بھارت اور اس کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے خطرناک منصوبے کے اقلاف اس کے سیاسی اور معاشی بائیکارٹ کے لیے ایک مشترکہ پالیسی واضح کریں دوسری جانب بارہا مولا اور جمعہ کے مختلف علاقوں میں قابض بھارتی انتظامیاں کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں ڈالر گندم اور یوریا خاد سمگل کرنے کا نوٹس لے لیا پاکستان نے افغانستان میں ڈالر گندم اور یوریا خاد کی سمگلنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو درپیش بہت سے چیلنجز سمگلنگ خصوصاً افغانستان سمگلنگ کی وجہ سے ہے پاکستانی وزیر خزانہ اسحاقڈار نے اپنے ایک اجلاس کے سربراہی کرتے ہوئے بتایا کہ ملکی کم ہوتے غیر ملکی ذرہ مبادلہ کی قیمت پر غیر ملکی کرنسی گندم اور یوریا خاد بہت بڑی رائیتی قیمت پر درامت کی گئی ہیں اور انہیں افغانستان سمگل کر دیا گیا پاکستانی ذرہ ابلہ کے مطابق ملکی مختلف وزارتوں کے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا افغانستان کی سرحد پر پچیس سو کلومیٹر سے زائد پر سرحدی بار لگائی جا چکی ہے جس پر پچاس بلین روپے خرچ کیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں سیول فوجی کسٹم حکام تائنات ہیں اس کے باوجود افغانستان کی طرف اور ڈالر گندم اور یوریا خاد کی سمگلنگ کی جا رہی ہے پاکستانی وزیر خزانہ اس حاگدار نے کہا کہ اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی سرچ انجن گوگل نے بطور کمپنی پاکستان میں رابطہ آفیس کھولنے کا فیصلہ کر لیا وزیر آئی ٹی امین الحقہ کہنا ہے کہ گوگل آفیس کا قیام پاکستانی سارفین کے لیے آہم سنگمیل ثابت ہوگا گوگل ایشیا پیسیفک نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹریشن کروا لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوگل حکام سے رابطے جاری ہیں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں وفد کی پاکستان آمد متوقع ہے گوگل کے وفد سے ملاقات میں پولیسیز مسائل حکومتی تعاونت میں دیگر امور پر گفتگو ہوگی امین الحق کا کہنا تھا کہ گوگل آفیس یوٹیوب سمیت گوگل کی تمام اپلیکیشن سے متعلق امور کی نگرانی کرے گا جس سے ایڈورٹائزنگ سے متعلق معاملات پر سارفین کو فوری رسپانس مل سکے گا ان کا کہنا تھا کہ گوگل کو وزارت آئی ٹی وٹیلی کمیونیکیشن کی جانت سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹک ٹوک نے بھی پاکستان میں اپنا رابطہ آفیس کھولنے کا اصولی فیصلہ کر رکھا ہے امید ہے فیس بک بھی اس زمن میں جلد ہی اپنا فیصلہ جاری کر دے گا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے یکرین کے لیے فضائی دفاع کو بڑھانے میں مدد کے لیے مزید 275 ملین ڈالر کے ایک نئے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ امداد خاص طور پر روسی ڈرونز کے خلاف یکرین کے فضائی دفاع کو بڑھانے میں مدد دے گئی امریکہ نے روس اور ایران کے درمیان مکمل دفاعی شراکتداری کے بارے میں بھی خطرے کا اظہار کرتے ہوئے اسے یکرین ایران کے پڑوسیوں اور دنیا کے لیے نقصان دے قرار دیا ہے جان کربی نے مزید کہا ہے کہ امریکہ ایرانی ڈرونز کے حصول اور استعمال میں سرگرم تین روسی آداروں پر پابندی لگائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے پان موسیقی